ہمیں نے عرض کیا کہ یہ مہینہ مواثرات کا خیلقاری کا اس لیے کہ مومن کے نینے کو اس نینے بڑھا دیا جاتا ہے مومن کے نینے میں بڑھا دیا جاتا ہے صاحبہ نے عرض کیا کہ کہاں ہم میں سے کوئی قابل ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانے کھلا دے ہم میں ایک گھونٹ لسی کا لسی بینہ انتظام ہو تو پانی کا پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پیٹ بھر کر دوں ایک گھونٹ پانی کا کسی کو پیٹ بھر کر دوں ہم میں کہاں کہ اتنا عامال کا بہو پڑھا دیا جاتا ہے کہ رمضان کیا رہا آدمی بڑے سے بڑا عامل کر کے وہ درجہ وہ عجر حاصل نہیں کرتا تھا جو رمضان میں چھوٹے عامل سے کر لیتا ہے لیکن میرے دوستو حافظوں بات یہ ہے کہ ہمارا رمضان کا مہینہ غفلت سے گزر جاتا ہے غفلت سے غفلت سے گزر جاتا ہے غفلت سے مہینہ گزر جاتا ہے اس لیے یہ مہینہ اپنے نفس کو کجلنے اور عامال میں سبقت کرنے کا مہینہ ہے عامال میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے اور یہ خیال نہ کیا جاوے کہ یہ مہینہ عبادت خلوت عبادت اور خلوت کا ہے بلکہ یہ مہینہ یہ مہینہ سب سے زیادہ مہینہ کے مقابلے میں گیارہ مہینوں کے مقابلے میں جس طرح یہ مہینہ عبادت میں آگے بڑھنے کا ہے اس طرح کشور مہینہ دعوت میں آگے بڑھنے کا ہے کہ میں نے عجز کیا تھا کہ شیطان تو جیدوں سے روٹاتا ہے ایک دعوت سے بسرے عبادت سے یہ مہینہ شیعہ دین کو قید کر دیا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ تمہیں اللہ کراتے میں نکلنے سے شیطان لوگ رہا ہے اے نفس لوگ رہا ہے سوالسلے کی بات تمہیں اللہ کراتے میں نکلنے سے شیطان لوگ رہا ہے یا نفس لوگ رہا ہے یہ شیطان کو قید کر دیا گئے اب تمہارے پاس یہ عذر نہیں کہ شیطان نکلنے نہیں دیتا یہ شیطان کو انہوں نے قید کر دیا اب دیکھتے ہیں کہ اب تمہیں نکلتے ہوگے نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں خروج کر کے قیامت سے کھنے والی مسئلہ بتلا دیا کہ رمضان خلوت کے لئے نہیں رمضان کا مہینہ خلوت کے لئے نہیں بلکہ رمضان کا مہینہ یارہ مہینوں کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتباد سے زیادہ موجود ہیں یوں خیال نہ کیا جائے کہ بھئی رمضان کا مہینہ تو ذکر و عبادت کا صلاوت اور خلوت کا ہے کیونکہ نقل حرکت فرائض کو عاملی طور پر ضلع کرنے کے لئے ہے تم جس طرح رمضان کے علاوہ تم جس طرح رمضان کے علاوہ نماز کے فریضے پر لے کر چھرے ہو نماز کو فریضے قائم کرنے کے لئے اس طرح تم رمضان کے مہینے میں پھرو روزے کے فریضے کو قائم کرنے کے لئے نقل حرکت اعنی فرائض کو زندہ کرنے کے لئے ہے جو فرائض تمہیں دیئے گئے ہیں اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس کو فرائض ذاتی طور پر ادا کرنے کے لئے نہیں دیئے گئے میری بات سمجھے سننے پڑے گی بہت یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس کو فرائض ذاتی طور پر ادا کرنے کے لئے نہیں دیئے گئے بلکہ اس کو فرائض بیعتبار عالم کے قائم کرنے کے لئے دیئے گئے ہیں فرائض بیعتبار عالم قائم پرنگ کے لئے دیئے گا تم نماز کے لے کر پھرو تاکہ نماز قائم ہو تم روزہ لے کر پھرو تاکہ روزہ قائم ہو رمضان میں نقل حرکت کا نہ ہونا رمضان کے مہینے میں خروج کا نہ ہونا رمضان کے مہینے میں خروج کا نہ ہونا وہ روزے کے فریضے کو روزے کے فریضے کو روزے کے فریضے کو امت میں سے ختم کر دینا ہے دیکھو میری بات سوچے اس سننی پڑے گی بہت عام جو سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ساری دنیا کو معلوم ہے کہ رمضان آ گیا جب ساری دنیا کو خبر ہے کہ روزہ رچنا ہے سنوہ میں آ رہی مات اس ساری دنیا کو معلوم ہے کہ روزہ رچنا ہے اور سنوہ میں معلوم ہے کہ رمضان آ رہا ہے دنیا جہان کے چینل دنیا جہان کے نیجور دنیا جہان کا یہ گند جتنے بھی آلات کی شکل میں ہے جب اس کے لئے ساری دنیا میں معلوم ہو گیا کہ رمضان آ رہا پھر رمضان نے پھرنے کیا کر روزے پھرنے تو اس لئے ہوتا کہ پھر لوگوں کو روزے کی خبر نہیں ہے بس یہی خیال غلط ہے یہی خیال غلط ہے میری بات توجہ سننی پڑے گی میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی یہی خیال غلط خیال ہے یہی خیال غلط خیال ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں تبلیغ میں نکلنا اس لئے ہے تاکہ دوسروں کو بھی عمل کی خبر ہو جائے نہیں یہاں نہیں ہے تبلیغ میں نکلنے کا مقصد یہ نہیں کہ دوسروں میں عمل کا تعریف ہو جائے تبلیغ میں نکلنے کا مقصد یہ نہیں کہ دوسروں میں عمل کا تعریف ہو جائے تو میری بات سمجھ رہے گا نہیں خود توجہ سے بات سننا ہمیں میں کہنا چاہتا ہوں آگے تبلیغ میں نکلنے کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں میں روزے کا تعریف ہو جائے گا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں اس وقت جشن منایا جا رہا ہوگا جگہ جگہ پھول پتیاں جگہ جگہ جو ہے بازات جا جا رہے ہوں گے سب بیداتے ہیں کیونکہ شیطان قید تو ہو رہا مگر وہ اپنے قید ہونے سے پہلے تمہیں ان فرائض کیا ادا کرنے کے لئے ایسے رسمی طریقے بتا جا رہے گا کہ تم پورا رمضان اسنوں گزار دوگے وہ رمضان اسنوں گزار دوگے وہ عمل کو رواجی بنا دیتا ہے میری بات ہو جیسے سننا رمضان میں لکننے کا مقصد سب روزوں کا تعریف کرانا نہیں وہ تو سر دنیا میں ہو رہا ہر جگہ سوال ہاں بھئی چاند ہو گیا نہیں ہو گیا چاند ہو گیا نہیں ہو گیا مارو میرے گو رمضان میں نکننے کا حسن مقصد دیا تھا کہ تم اگر روزے کے ساتھ تم اگر روزے کے ساتھ اللہ کا راستہ میں نکل کر روزے کی دعوت دوگے تو اس دعوت سے لوگوں میں روزہ رکھنے کی استعداد اور رغبت تیدہ ہو گی کیونکہ تبلیغ اعلان کے لیے نہیں ہے تبلیغ عمل کی استعداد تیدہ کرنے کے لیے ہے جس عمل کو لے کر تم سر ہوگے جس عمل کو لے کر تم سر ہوگے لوگ اس عمل کو لوگ اندر اور سمجھ کرنے کی استعداد تیدہ ہوگی کیونکہ تمہارا یہ تمہارا یہ روزہ اللہ کا راستہ کے مجاہدے کے ساتھ ہیں اندر کا راستہ کے مجاہدے کے ساتھ ہیں تمہارا روزہ اللہ کا راستہ کے مجاہدے کے ساتھ ہیں جس روزہ لے کر پھر ہوگے روزہ رکھ کر دعوت دوگے جا کر روزے کی تو تمہاری دعوت سے تمہارے روزے کی وجہ سے لوگوں میں رمضان کے روزوں کا کی استعداد پیدا ہوگی ورنہ بہت بری مخلوق ہے اللہ کی جنہیں کوئی شمال نہیں کر سکتا وہ وہ ہیں جن کو روزے کے فضلیت کے علم ہے مگر مروضہ نہیں رکھتے مروضہ آج تک لوگ یہ سمجھتے ہیں قبلیغ کو ہلکا اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمیں سمجھتے ہیں بات پہنچانے کے لیے قبلیغ ہے اور بات پہنچانے کے لیے پہنچی چکی ہے دنیا جہان کے جہے چیند دنیا جہان کے آلات وہ اعلان کر رہے رمضان کا رمضان آگیا رمضان آگیا 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 محدود ہے تاریخ بنی ہے ایک کلمبر بنے ہوئے ہیں خبر ہے سب کو رمضان کا مہینہ اس تاریخ میں ہے اس تاریخ میں ایک دن دو دن آگے پیشے ہوگا آجائے گا رمضان شبال آگیا ذریقات آگیا حضر حجہ آگیا محرم آگیا رمضان بھی آجائے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تبلیغ کا مقصد عمل کا تعریف کرانا نہیں ہے بلکہ عمل کو لے کر کرنا اس لیے ہے تاکہ تمہارے عمل کو لے کر کرنے کے وجہ سے لوگوں میں اس عمل کی استعداد پیدا ہو لوگوں میں اس عمل کی استعداد پیدا ہو